السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثت لا يقبل اللہ منهم صرفا ولا عدلا آق ومنان ومکنزب بالقدر رواہ التبرانی وحسنہ الالبانی محترم بزرگو اور عزیز بھائیو حمد و سنہ اور برود و سلام کے بعد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نہ ان کی فرض عبادتوں کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی نفلی عبادتوں کو قبول کرتا ہے ان میں سے ایک ہے ماں باپ کا نافرمان دوسرا ہے احسان جتلانے والا اور تیسرا ہے تقدیر کو جتلانے والا تقدیر کا انکار کرنے والا یہ تین اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو ان کی نیکیوں کو ان کے عمال کو قبول نہیں فرماتا ہے قبول نہ کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کی نیکیوں کا ان کی عبادتوں کا ان کے عمال کا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کی نمازیں روزیں حج زکاة عمرہ جو بھی نیکیاں ہیں جو بھی عمال ہیں اس کے لئے نفع بخش ثابت نہیں ہوں گے اور جو عجر اور ثواب مننا چاہیے اس سے محروم ہو جائیں گے اخترم حضرات تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تین گناہ بہت ہی بڑا ہے اور خطرناک ہے اور بہت ہی زیادہ نقصاندے ہیں بندے کے لئے لہٰذا تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے تاکہ ہماری یہ نمازیں ہمارے روزیں اور ہماری دیگر تمام نیکیاں قیامت کے دن ہمارے کام آئے ورنہ ہمارا اتنا وقت جاتا ہے ہماری مہنہ سرف ہوتی ہے اگر مالی عبادت ہے تو اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے لیکن اگر ہم ان تین گناہوں سے نہیں بستے ہیں تو یہ نیکیاں یہ مال یہ وقت جو ہمارا سرف ہو رہا ہے عبادت کے نام پر قیامت کے دن ہمارے لئے فائدہ مند نہیں ہوگا پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان اس سے کیا مراد ہے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ماں باپ کی جو جائز باتیں ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں شریعت کے دائرے میں ہیں استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود امکان ہونے کے باوجود ان کی باتوں کو نہ ماننا یہ ماں باپ کی نافرمانی میں داخل ہے ماں باپ کی ہر وہ خواہش ہر وہ بات ہر وہ تمنا اور عارض جو کہ جائز ہے اور شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے اور اولاد اسے پوری کرنے پر قادر ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور پھر بھی بنا کسی رکاوٹ کے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے ماں باپ کی بات نہیں مانتی ہے اولاد تو گویا کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے اسی طریقے سے ماں باپ کو کسی کوئی بھی ایسی بات کہنی کوئی بھی ایسا کام کرنا کوئی بھی ایسا برتاؤ ایسا سلوک جس سے ماں کو یا باپ کو تکلیف پہنچے دکھ پہنچے ان کی دل آذاری ہو ان کو صدمہ پہنچے وہ غمگین ہو جائے اس کی وجہ سے افسردہ ہو جائے مایوس ہو جائے تو یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی میں داخل ہے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی میں داخل ہے اسی طریقے سے ماں باپ کی جو جائز خواہشات ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ماں باپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں استطاعت ہونے کے باوجود ان کی ضروریات کا خیال نہ کرنا جو بھی ان کی سے ان کی خدمت نہ کرنا ان کی خدمت کا انتظام نہ کرنا یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں یہ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی ہے اور کہیں نہ کہیں ماں باپ کی یہ نافرمانی ہے تو ایسا کرنے والا شخص اتنا محروم ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو اس کی نیکیوں دوسرے نمبر پر نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ احسان جتلانے والا احسان جتلانے والے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ کسی موقع پر خسن سلوک کرے اس کے ساتھ اچھائی کا برطاو کرے اس کی مدد کرے اس کے ساتھ تعاون کرے پیسے سے یا اچھے مشورے سے یا سفارش کر کے اس کے حق میں کسی بھی طرح سے تو اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی اس کو وہ یاد دلائے اور کہے کہ تم احسان فراموش ہو میں نے تمہارے ساتھ فلا دن فلا تاریخ فلا موقع پر یہ کیا تھا وہ کیا تھا اور آج تم اس کا یہ صلحہ دے رہے ہو یہ بدلہ دے رہے ہو تو اس طرح سے کسی کے ساتھ آپ نے کبھی کوئی بھلائی کی تو بعد میں اس کو آر دلا رہے ہیں اس کو شرم دلا رہے ہیں اس نے آپ کے ساتھ کوئی کتاہی کی یا اس سے آپ کا کوئی لفرہ ہو گیا کوئی نائتفاقی ہو گئی تو اس کو یاد موٹک ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس مدد کو اس بھلائی کو جو آپ نے کی تھی اس کے ساتھ اس کو بار بار یاد دلاتے ہیں تو یہ گویا کہ آپ احسان جتلانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے صدقہ ہو خیرات ہو نیکیاں ہو بھلائیاں ہو سفارش ہو یا کوئی بھی تعاون جو کھیا ہو وہ برباد ہو جاتا ہے اس کا عجر و ثواب نہیں ملتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اور قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے لا تبتلو صدقات بلمن والعذا یہ بیماری بھی آج کل لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو ایسا کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ نیکی کریں بھلائی کریں تو صرف اللہ سے عجر اور ثواب پانے کے لئے کہ اس نیکی کا بدلہ اس بھلائی کا بدلہ اس تعاون کا بدلہ اللہ تعالی قیامت کے دن دے گا اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کوئی چونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں پایا گیا اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب نہیں تھی تو وہ عجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا یہاں تک کہ اس میں وہ ماں باپ بھی داخل ہیں جو اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں اور وقت جو اور قیامت کے دن اللہ تعالی عجر اور ثواب سے نواز یہ ہونا چاہیے ورنہ اگر بات بات پر اولاد کے سامنے پورا حسان جت لاتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ تعلیم دی یہ خرچ کیا ایسے پرورش کی تو یہ بھی غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کا بھی برا اثر پرتا ہے اور اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ماں باپ نے محبت کے ساتھ ہماری تربیت نہیں کی تھی اس کا بدلہ چاہیے آج ہمارے ماں باپ کو تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تقدیر میں جو کچھ بھی ہے اچھا یا برا جو بھی سمجھ میں آتا ہے ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اللہ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے اللہ کو پہلے سے ہر چیز کا علم ہے اور اللہ کی مشیعت سے سب کچھ ہوتا ہے اور سب کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین ہیں اور اس کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آسمان وں اور زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی تقدیر لکھ دی ہے اور یہ بھی حدیث کے لکھنے کا حکم دیا جاتا اللہ کی طرف سے تو فرشتہ لکھتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ نیک ہوگا یا برا ہوگا اس کو کتنا رزق ملے گا کتنی زندگی ہو اس کو کتنی عمر حاصل ہوگی وغیرہ وغیرہ تو ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اس لیے اس پر ایمان رکھنے والے کو مومن کہا جاتا ہے گرچہ یہ غیب کی بات ہے یہ راز ہے تقدیر اللہ رب العالمین کا جسے کوئی نہیں جانتا ہے لیکن اسی کو ماننے اور یقین کرنے کا نام ایمان ہے اور اس لیے یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے اس پر ایمان رکھے بغیر کوئی شخص مسلم نہیں ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کفر ہے اگر کوئی تقدیر کا انکار کرے تقدیر کو جھٹھ لائے اور کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ انسان جو کرتا ہے اپنی نہیں سوچنا چاہیے عام طور سے انسان جب مسئیبت اس پر آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے اس کے اوپر کوئی آفت نازل ہوتی ہے کسی آزمائش میں ہوتا ہے تو تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتا ہے اتراز کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اللہ تعالیٰ کی کوئی کے لئے نفع بخش ثابت نہیں ہوں گی اور جو عجر و سوام ملنا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے اور وہ تین کون ہیں ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنے والا اور دوسرے نمبر پر احسان جت لانے والا اور تیسرے نمبر پر تقدیر کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں کے ساتھ ان تین بڑے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور کسی کے ساتھ ہم احسان کریں تو صرف اللہ کی رضا خوشنودی کے لئے اور عجر و سواب کے لئے ہم اس کے ساتھ احسان کریں بھلائی کریں اس کی اللہ ہمیں توفیق دے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر ہم ایمان رکھیں خوشی کی حالت میں بھی اور غم کی حالت میں بھی اس طرح سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ان تین چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری عبادتیں ہماری نمازیں روزیں حج زکاة عمرے جو بھی ہم نیکیا کرتے ہیں قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی ورنہ عجر و ثواب سے محروم ہونا پرے گا اور ہماری محنتیں اکارت ہو جائیں گی اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق ادا فرمائے آمین وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و جزاکم اللہ و خیر الجزا